بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب قومی سلامتی کمیٹی کا ایک بڑا اہم اجلاس ابھی نگران وزیراعظم تھے آرمی چیف تھے بڑے اہم فیصلے اور اس کے بعد کابینہ کا بھی ایک اجلاس ہوا الیکشن کے معاملات بھی چل رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اچانک بیلٹ پیپر چھاپنے سے انکار کیا پرنٹنگ روک دی الیکشن لیکن لازمیوں کے وجہ کیا ہے خان کا بڑا فیصلہ اچھا فیصلہ کچھ شباعت والے لوگ سائٹ پہ بھی کیا گئے اور بڑی اہم گفتگو پاک فوج کے متعلق الیکشن کے متعلق سرپرائز کے متعلق اور جو گواہ آزم خان تھا اس کے متعلق کمرہ عدالت میں کیوں تعریف کی گئی اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم معاملات توشہ خانہ کیس نیب کے اور عمران خان کی جو سب سے بڑی یہ پوری میں تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا الیکشن مہم تحریک انصاف کے شروع ہوگی عوام آج ہی نکل آئی مالاکان ورکر کنونشن این اکتالیس شہر افضل مروت بڑی اہم باتیں چودری پرویز علی کی ویڈیو پیغام ایک گھر میں تین جنازے دینے والا شہریار افریدیٹ پہلی دفعہ کوہارٹ میں نکلا تو کیا عظیم شان جلسہ بن گیا تحریک انصاف کے امیدواروں کی کمپین شروع ہوئی اب بیچ میں کچھ بحروپیے بھی خان کی تصویر کے صدقے وعددار ڈالنے لگیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا سوشل میڈیا کے بہترین استعمال تحریک انصاف نے کمال کیا ویسے تو میرا اگلا انٹرویو آج سوشل میڈیا تحریک انصاف کے ہیڈ کے ساتھ ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگر لائے ملکی ہے اس پر اگلے انٹرویو میں آپ دیکھئے گا لیکن نگران عزیزم کا سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا دفاع کے متعلق باتیں تھی اس کے بعد وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں اب وفاقی داخلہ خارجہ سارے موجود تھے لیکن یہ لوگ نگران ہے اس لئے کیا بات کرنی ہے اصل بات الیکشن کی ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیلٹ پیپر کی چھپائی روک دی گئی اب اس کی وجہ کیا بنی دیکھیں یہ ایک تو قانونی کام تو کچھ کرتے نہیں اور نہ یہ ادارہ آجائے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ہوئی کچھ مقدمات چال رہے ہیں کہ جب تک وہ ابھی دیکھیں انہوں نے حتمی فیرست جاری نہیں کی تیرہ جنوری آخری تاریخ تھی آج انیس ہوگی ہے چھے دن اوپر ہو گئے اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہمی دواروں کی وہ فیرست نہ جاری کرنے کے وجہ سے پرنٹنگ کورپریشن تین پرنٹنگ کورپریشن کو چھپائی کو حکم دیا ہے اور اس میں سے دو کو روک دیا انہوں نے نشان اور لٹ ہو چکے ہیں بعض حلقوں میں ابھی تک صرف لاہور آئی کورٹ میں پانچ بڑے مقدمات ہیں جس کے فیصلے محفوظ کر کے آج پانچمہ دن ہے لاہور آئی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں نہیں جانے دے رہے اب دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے وہ بڑے یقین سے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف آپ کو اور آپ کی الیکشن کمپین کو نقصان پہنچائیں گے تاکہ آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں جہاں تک میرا خیال ہے آپ اسے تسلیم نہیں کہہ رہے گے کہ یہ تو آپ روزے روشن کی تنا بات دیکھیں سب کو پتا تھی کہ بلہ ہوگا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے بلہ نہیں ہے تو اس لئے الیکشن لازمی ہوں گے سپریم کورٹ اب چونکہ اپنے مو پر کالک مل چکی ہے تحریک انصاف کے الیکشن کروانے میں کہتے ہیں بے قائدگیاں ہوئیں خود سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں میں بے قائدگیاں لارجر بنچ کے فیصلے کیوں تبدیل کرتے ہیں نواز شیف نائل تھا تاہیات اسے کیوں ٹھیک کیا صرفکارلی بھٹو کا فیصلہ کیوں اٹھایا مشرف کا فیصلہ کیوں سنا جا رہا ہے یہ بے قائدگیاں دی ساری پھر ججز کو لگانے کے عمل میں ان کے مشکوک تمام وردات والے طریقے سطیفے دینے والے طریقے ابھی تک ستنا ججن کے اپنے پورے نہیں چوبیس کروڑ میں ستنا ججنہ ملیں مشکوک عملے سے زیادہ کیا ہوگا انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں دنیا میں 140 میں 130 میں نمبر بھی اب کوئی ان سے کہے کہ آپ کبھی ہم ترازو کا نشان لے کے یہاں آپ کو بوٹ کا نشان دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ مشکوکہ تو کیسا لگے تو یہ معاملہ بلکل ایسے ہی لیکن یاد رکھیں الیکشن ہوں گے آپ نے صرف آزاد امیدواروں کو جتوانا اور بفکر ہو کے کرے یہ لوٹے بھی ہوئے تو باقی عوام جانے اور یہ جانے آپ کے پاس ویڈیو ان کی حلف نامے والی لازمی ہونی چاہیے یہ سیاست اب نوجوانوں کی ہے میرا نہیں خیال کوئی ایسی بغیرتی کرے گا کہ سولہ مہینے کی حکومت میں جس طرح باقیوں نے سیاسی کیریئر دعو پہ لگائے اب یہ الیکشن میں اس طرح کا کام نہیں کریں گے آپ نے صرف لوگوں گھروں سے ووٹس کے لیے نکالنا اور اس پر پیرا دینا ہے بس عمران خان کے معاملات پر تفصیل سے بات آج جو جیل میں بڑی اہم باتیں ہیں میڈیا سے اس میں آنے والی حکومت کے بارے میں بھی خان نے بڑی اہم بات کی کہ ایک تو اتحاد کسی سے نہیں ہوگا اور فوج کی نگرانی کے حوالے سے ڈان نیوز کے صافی ہیں عمر برنی یا عمر برنی پورا نام کا بدن کیا ہے انہوں نے پوچھا انتخابات پر یقین کریں کہ فوج کی نگرانی میں ہوں خان نے جواب دیا جو حقیقت بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں نوے فیصد فوجی تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور یہ فوجی پاکستان کی فوج کے فوجی ہیں ہماری فوج ہے یہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور خان نے کہنا درست ہے اور یہ خود جنرل باجوہ عمران خان کو آپ کو یاد ہوگا ہے وانے صدر میں جب ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں دو ملاقاتیں ہوئی اس میں ایک ملاقات جب باری فلوی بھی تھا وہاں خود جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا تھا کہ فوج میں نوے فیصد لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں جنرل باجوہ نے بعد دو مرتبہ کی اب جنرل باجوہ سے عمران خان نے کہا تیسوں مدوار دوزہ اٹھانہ کے کیوں زبردستی چھینے اس نے کہا جس طرح عثمان ڈار ایک مسال ہے تو اس نے کہا دیکھیں یہ تیسوں مدواروں کا بھی کچھ تھوڑا بہت حق بنتا ہے انہیں الیکشن سے نکالا مجبوری تھی تو اب یہ مجبوریاں یہاں نہ ہو اب جس سوال پر سب لوگ خان پر تنقید کرتے رہے کہ عمران خان میں اور باقیوں میں فرق ہے خان اپنی دیکھیں غلطی تسلیم کرتا ہے باجوہ کو ایکسٹنشن کی غلطی آج بھی خان نے تسلیم گئی کہ ملازمت میں توسیع نہیں دینی چاہیتی اور یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ جو فیلال ہمیں سوچنا تو نہیں چاہیے کہ عمران خان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی لیکن اس کا خان نے دوسرا حل بھی بتایا اگر حکومت ہمیں ایک سو اناسی اکسریت کے لیے نہ بنے سادی اکسریت جوڑ توڑ کی سیاست اور مخصوص نشستیں کر کے بھی تو ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہوگی اور نواز شیف صاحب تو حکومت لینے کو تیار ہے سی لیے چہرہ الیکشن کی کمپین میں آپ دیکھیں پریشانی کے دو تہای اکسریت کے بغیر یہ چلانا نہ ممکن ہے مسائل پہاڑوں جیسے اور نواز شیف صاحب عمر کے اس حصے میں ہے صحت اس حصے میں وہ پانچ منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتے وہ جلسہ صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور منسوخی کر رہے ہیں ابھی جو مریم کو بھیجنے جلسوں پر خود نہیں جا سکتے انتخابی مہنسی شد درستہ بردار ہو جائیں اور خان کا اعتماد دیکھے جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ملک سے بھاگیں گے وجہ کہ خان انہیں پچاس سال سے جانتا ہے پاکستانی قوم بھی جانتی ہے یہ کبھی میدان میں نہیں کھڑے وہ تین مرتبہ ہمارے سامنے بھاگ چکے ہیں خان نے یہ دو ازار اٹھارہ میں یہ تسلیم کیا جو حکومت تھی وہ ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں وہ دیموکریٹ ایک جمہوری ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہو اللہ نے دیکھے جس طرح خان کو اعتماد اور یقین ہے یہ بار بار سرپرائز کی جو بات کرتے ہیں ہم لوگ اور خان سے بھی پوچھتے ہیں خان نے خود آج کہا کہ میں اگر بتا دوں تو یہ پیچھے پڑھ دیں گے سرپرائز کی آٹھ فر بھی کا جو سرپرائز ہوگا مجھے یقین ہے کہ ساری باتیں درست ہیں اور آپ دیکھیں خود نون لیگ مان رہی ہے خواجہ عاصف کا بیان دیکھ لیں کہ سیال کورٹ میں تحریک انصاف کی مقبولیت کنٹرول سے باہر ہو چکے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں اور خان نے تو جس طرح خواتین نے دلیری سے مقابلہ کیا تعریف کی کہ میرا فخر سے صرف بلند کر دیا یاد رکھیں عمران خان کو امپریس کرنا آسان کام نہیں ہے متاثر نہیں ہوتا خواتین کی قربانیوں سے متاثر ہے ماں و بیلوں بیٹیوں کی قربانیوں سے ان کی دلیری سے متاثر ہے اور اعتماد اسی چیز کیا کہ آٹھ فروری کو نکلیں گے اب جو صحافیوں نے دو کیسز آپ کو پتہ ادرت نکاح اور اس پر بات کی تو خان نے بڑا آسان سوال دی یہ خاور معنی کا کمزور آدمی تھا اغوا برائے بیان دلوا کے ایسا دنیا کے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا جو انہوں نے کیا اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں اور آزم خان کو جو شاہ باج جیو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا صحافی ساکر بشیر نے پوچھا کہ تھبکی کیوں دی تو عمران خان نے کہا اس نے سچ بولا حقائق بیان میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا بیان خان کی فیور میں تو وہ الحمدللہ بات دروس ہوئی ایف آئی اے کے پروسیکوٹر شاہ خابر کی عدالت کے باہر یہ بات ہو چکے کہ آزم خان وعدہ ماہ گواہ نہیں بنے گا حالکہ ایک سو چالیس دن اسے اٹھایا بھی تھانوں نے وہ اماندار بند ہے خان نے کہا جب تک اس کے موہ سے نہیں سنوں گا یقین نہیں کروں گا اور یہاں پر جو بکلا کی تبدیلیوں اس پر بہت ساری چیمگوئیوں ہو رہی ہیں کہ لطیب خوصہ کو نکالا گیا اور کہ یہ معاملات بنے اصل میں خان کے بس رپورٹ جو آتی ہیں باہر سے یہ علیمہ خان انہیں بتاتی ہیں وہ سیاسی اعتبار سے نہیں وہ صرف اپنے بھائی کا کیس لڑنی ہے انہیں سیاسا سے خود دلچس بھی نہیں یہ اسیسمنٹ ان کی اور یاد رکھیں علیمہ خان بڑی پڑی لکھی اور سمجھدار ایک بہترین ایڈمیسٹریٹر ہے میری دو شاید ملاقاتیں ہوئی تین اور دو تین مرد میں چھو کیا جو بات چیتی ہے میں نے انہیں کافی ویجنری سمجھایا حقیقت میں اور اسیسمنٹ ان کی بڑی قابل خاتون ہیں اگر وہ یہ اسیسمنٹ خان تک پہنچاتی ہیں تو خان اس پر ضرور عمل کرے گا یہ بات آپ لازمی یاد رکھیں جس طرح مجھے یاد ہے قائد عظم محمد علی جناہ فاطمہ جناہ کی ساری باتیں مانتے تھے تو بہنیں بھائیوں کو جانتی ہیں ان کے دکھ ترتی سب سے زیادہ فکر وہی کرتی ہیں اب لطیف خوصہ صاحب کے حوالے سے جو بات چلی ہے جنہیں کیسز سے ہٹا دیا وہ تیاری کر کے نہیں آتے میرے خیال میں بات درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتے دیکھیں نیپ کیسز میں خان ان کی پرفارمنس سے مطمئن بے شک نہ ہو لیکن ایک بڑے لیبل پر جب یہ پہنچ جاتے ہیں سینئر وکلا یا سینئر لوگ تو تیاری کرنا عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں جونئر پر علائے کرتے ہیں دوسرا وہ الیکشن بھی لڑے ہیں ان کے وکلا کے پاس بیسے بھی کیسز کے علاوہ سیاسی معاملات بھی ہیں عوام کے پاس بھی جانا میڈیا میں بھی جانا تو کام کا دباؤ واقعی بہت زیادہ ہے تو تحریکین صاحب کو تو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خان کے کیسز کے لیے وکلا کو لگ کرنا چاہیے تھا سیاسی جو معاملات ہیں وہ لدہ کرنے چاہیے تھے وہ جو کمپین چلا رہے انہیں بلکل لگتا کہ یہ پریشر جو کم ہوتا اب ہر کوئی عمران خان کی طرح تو نہیں ساری چیزیں سنبھال لیں اور یہ بڑے پیچیتا معاملات ہے قانون کے دیکھیں خود عمران خان نیب کے کیس میں جج نے جب انہیں بتایا کہ وکیل آپ کا نہیں ہے فیصلے تو خان نے کہا جب تک وکیل نہیں ہوگا میں اس کو نہیں سائن کروں گا مجھے ان باتوں کی سمجھے پتہ نہیں آپ نے کونسی زبان میں لکھا ہوئے امریکی زبان میں لکھ دیئے اور یہاں پر سی سی ٹی وی کو دیکھ کر عمران خان نے اونچی آواز میں یہ بھی کہا کہ جی کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں اور باقی وہاں لوگ ہسنے لگے تو خان نے کہا کہ جج صاحب کوئی آپ کا قصور نہیں یہ خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے میں انہیں کہہ رہا ہوں تو یہ لوگ دیکھ لیں جو سمجھتے ہیں کہ خان جیل میں جاکے منت کرے گا ترلہ کرے گا وہ آج میں اسی طرح قائم دائیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور فٹ ہے اب خان کا یہ بیان کہ نوے فیصد فوج میرے ساتھ ہے اور یہ جو ابھی نیب میں عمران خان بول رہا ہوں کرنل صاحب یہ ساری باتیں اصل میں آصحاب کی جنگ ہیں اور خان ان میں سے بہت مضبوط ہے اس کی تربیت ایک کھلاڑی کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان نے معاملات دیکھیں ہیں ایک لیول گزارا ہوا ہے یہ بہت سے لوگ تا نزدیک بھی نہیں آتے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دور ڈانلڈ ٹرم سے جب خان کی ملاقات تھی تو اس کے بعد جس طرح وہ سارے معاملات ہوئے آپ محترمہ بینیز بھٹو کو دیکھیں جار بوچ سے ملاقات تھی تو اس وقت تقریر کی ملاقات بوچ تھا شاید اس سے بیس دن تیاری کرتے رہے نواشی پرچیاں پڑھتا رہتا ہے تو خان کا ایک جملہ یہاں تفان کھڑا کر دے تب ہی جو بات خان نے کی نوے فیصد میرے ساتھ ہے وہ اس کا بڑے معاملات ہوں گے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دیکھیں عمران خان یہ اچھا ہے جیل میں دوزر گیانہ سے دوزر تئیس تک بانہ سال سے خان کام کر رہا ہے ہر وقت میڈیا سیاسی معاملات اندرونی بیرونی ساتھ چینٹ ٹیم سنبھالنا تو یہ اللہ نے بہتری کی ہے کہ خان کو بائر ریسٹ ملتا نہیں تھا اب وہاں جیل میں اور بائر خطرہ جان کا علاق پبلک میں ہونا علاق جسمانی ذینی تھکاوٹ علاق اب میٹنگز عدالتیں مطلب ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے تو مطلب کام نہیں اب وہاں البتہ کتابیں پڑھنا ذینی جسمانی طور پر ریلیکس ہونا اب نواز شریف کی حالت دیکھیں کل پہلے جلسے میں گیا ہو تھا خانے وال کے تو وہاں بیٹھا اور آج جو خانے وال میں مریم نواز جا رہی ہے جو کل حفظہ بعد میں تو وہاں بھی شکل دیکھیں اب یہ خان ہوتا سوچ جلسوں کے سیچلی اب تک ہو جانی تھی تو یہ جسم اور ذین کا بڑا اہم معاملہ ہے یہ خان پر اللہ کی خاص رحمت ہے جسمانی اور ذینی طور پر لوگوں سے بہت آگئے ہیں اور یہ بچارہ تو اس عمر میں ریٹائرمنٹ دیکھیں 65 کی بارت تو ویسی ریٹائرمنٹ یہ سارے ریٹائرڈ ہیں چلنے پھرنے سے اللہ معاف کرے تو بہرحال نواز شریف کی تقریر جو بات میں کہا رہا تھا عمران خان نے اس پہ بھی سوال اٹھایا خان تک پہنچتی کہ 16 مہینے میں جو ریلو کٹے معاشی پلان لے کے آئے تھے تباہی مچائی تھی جو چلتی حکومت نہ روکی اب یہ کیا نیا لازکتے ہیں شہواز شریف نرندرہ موڈی کا بھائی تو نہیں نواز شریف اچھے یہ میں کہا رہا ہوں خان نے نہیں کہا ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو یعنی تحریک انصاف کی جنہیں نکالی اب انڈر 16 کو بھی نہیں کھیلنے دے رہے یہ مہم کہ جو چلائے اس پہ F.I.R کر دیں جو کام باہر نکلے اسے پکڑ لیں اب خان نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ بندیال کو نکال کے پھر الیکشن کروا اس کے جانے کے بعد اب خان نے کہا یہ مذاکرات پی ڈی ایم سے تھے جو حالکہ پہلے ہمیں باتیں ساری الٹی پتہ چلتی رہی نوے دن کی انتہابات اب خان اپنی مرضی سے تو کینسل کر نہیں سکتا تھا کہ جو بندیال کو پہلے میں نکال دوں پھر بناؤں ایسا تو وزیراعظم نہیں کر سکتا غیر کانونی کام تھا تو اس لیے وہ معاملہ نہیں چلا آج یہ بات بھی کلیر ہوگی بارال شیرفضل مروت ابھی اپنے علاقے میں یہ طریقے صاحب کی مہم میں قاضی فائز کا نام لے کہہ رہے ہیں قاضی صاحب یہ میرا علاقہ ہے یہاں کسی کی جورت نے مجھے ہتھکڑیاں لگائے ویسے وہ دیکھتا ہی نہیں میڈیا سنا ہے شہریار افردی قہدی نمبر 804 کوہٹ میں نکلا وہاں نعرے لگے بڑے قہدی نمبر 804 کے سیالکورٹ میں این اکتر میں عمر ڈار کی والدہ کا بیان بھی آئے وہاں سیالکورٹ کے ڈی پی او حسن صاحب خواجہ آصف کے کہنے پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور خود خواجہ آصف بیان دے رہا ہے کہ مقبولیت یہاں تحریک انصاف کی ہے پریشانی کی بات نہیں ہے مطلب وہ ہی ساڈی کا لوگ یہ لیکن اقرارالحسن نے بھی ایک سروے کیا ہے وہاں اس کے بقول 80 فیصد لوگ وہاں ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ ہیں اب دیکھیں یہاں خواجہ آصف کا جیتنا ناممکن ہے عثمان ڈار کی دفعہ عوام خاموش ہوگی تھی اب نہیں ہوگی کوئی ایک ڈار خاندان کی قربانیاں لوگ دیکھ چکے ہیں اسی طرح اپٹ آباد کی ایک نشست ہے این اے کتر اس میں نولی کے جو سابق وزیراعلا ہے اور سابق گورنر کے پی صدار مہتاب اس نے علی جدون جو پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے بھی رہا چکے دوزہ ٹھرم اس کی حمایت کر دی بڑی خبر تھی یہ بہت مری اے ایک کیاون کی بات کروں دو نمبر آپ کو نظر آئیں گے جنہیں تحریکی انصاب نے کہا اب آپ دستبردار ہو جو نا دستبردار ہو فارغ ہے تو عوام کو ان پر نظر رکھنی ہے اسد کیسر نے بقاعدہ قرآن اٹھوایا لوگوں سے حلف خود بھی دیا اور یہ کہا کہ نشان ہم سے چھینا گیا عوام آپ کی آپ سے سیاست چھینے گی یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ سب لوگ بھاگ جائیں گے پرویزلائی کی پیشی تھی ویڈیو آئی سامنے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جیر کی پیشنگوئی کی اور بلاول جو ہے وہ نواز شریف پر الکیل کی جھکتے لگانا شروع ہو گیا کہتا ہے کل شیر نظر آیا لگتا ہے آج چھپ جائے گا اور نواز شریف کی بیٹی کہتی ہے مریم کہ میرا باپ دن رات خدمت کرتا ہے پتہ نہیں کس کی عمران خان کے کہتی ہے بچے عرام سے رہ رہے ہیں تو لوگوں نے اس پر بڑی اچھی بات ہے کیونکہ میں نے بھی دو لائنیں لکھ دیں تھی ٹویٹر پر کہ نواز شریف کی بچے تو شاید غزہ میں ہیں نواز شریف خود آتے ساتھی ایران چلا گیا یہ فلسطین سے آئیں گے واپس مطلب نواز شریف کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلا پاکستان ایران کی معاملے اور یہ شخص وزیر آدم بننا چاہتا ہے اور معیشت پر تو بلاول جھکتے لگا رہا ہے کہ سولہ مہینے جو ان کے ساتھ تھا کہتا ہے کہ ان کے پاس معیشت کا فرمول ہے تو وہ سولہ مہینے بھائی کو کیوں نہیں بتایا چھپایا کیوں تھا تو ایک اور اہم بات جو میں سے پہلے بھول جوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں پی ٹی وی نہیں دیکھتا یہ پروپگنڈا ٹی وی ہے تو پی ٹی وی نے ثبوت دے دیا پاکستان نیوزیلینڈ کے میچ میں خان کی تصویر آتی گئی پی ٹی ایک دم بند ہو گیا نہ حسیت دیکھیں کہ چوتھا میچ میں پاکستان ہار گیا تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ پاکستان پر اللہ حافظ ہو میں تو کہتا ہوں جس طرح ہنہ پر ویز بات ہو اور ابھی وہ مریم نواز کی کمپینڈ کر رہی دس بندے نہیں نکلے پھر مجبورا میٹنگ چھوڑ کے چلیں گے لوگوں سے کہتی ویڈیو نہ اپلوڈ کرنا اور انہیں مالا کن کا جلسہ دکھائیں میں کہتا ہوں اللہ حافظ نہیں اللہ جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کرے سمجھ گئے ہوں گے آپ اگلا انٹرو میرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈن ہے جبران ناصر ان کے ساتھ ان کے پاس پلین کیا آپ لوگوں کے لئے لیکشن کا بڑا اہم پروگرام ہوا ضرور دیکھئے کا اور اپنے کومنٹس ضرور دیں آپ کی تجویز جو ہیں ان تک پہنچانا بڑا ضروری ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ